نیفرویٹک سینٹروم میں بسکلی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پوڈوسائیٹ اس کے ڈیمیج ہوتی ہے جس کے وقت سے چارج بیریر خراب ہو جاتا ہے اور پروٹینیریاں ہوتا ہے ہم نے یہ پیچھلے ٹاپک میں یہاں بھی ڈسکس کیا تھا اگر آپ دیکھیں پوڈوسائیٹ ہمارے پاس یہ والا یہ اوپر یہ پوڈوسائیٹ ہے پوڈوسائیٹ کے ڈیمیج ہوتی ہے سو چارج خراب ہو جاتا ہے پروٹین جو ہے وہ یورین میں نکلنا چلو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ پروٹین نیوریا کہتے ہیں اور نیفرویٹک سینٹروم میں نیفرویٹک سینٹروم میں جو بیسمیٹ میں برین ہے اگر آپ اس کے دیکھیں بیسمیٹ میں برین سو بیسمیٹ میں برین ڈیمیج ہوتی اور از ای ریزلٹ جو ہے لاس آف ریڈ بلیڈ سیل ان یورین یورین میں ریڈ بلیڈ سیل نکل جاتا اور جس کو ہم لوگ ہمارچوریا کہتے ہیں اب ہم پڑھیں کہ نیفرویٹک سینٹروم کو نیفرویٹک سینٹروم میں بیسکلی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا یہ پوڈوسائیٹ جو ہے پوڈوسائیٹ ڈیمیج ہوتی ہے چارج خراب ہوتا ہے جس کے وقت اور از ای ریزلٹ جو ہے یورین میں پروٹین ریلیز ہوتا ہے نکل نانشور ہوتا ہے جس کو ہم لوگ جاتا کہتے ہیں نیفرویٹک سینٹروم کہتے ہیں نیفرویٹک سینٹروم کی پانچ ٹائپ ہے مینیمال چینج ڈیزیز فوکل سیگمنٹل گلو میرولو سکلوروسیس میبرینس نیفروپیتی اور اس کے بعد ہے مائلوڈوسیو ڈائیبیٹک گلو میرولو نیفروپیتی تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کی نیفرویٹک سینٹروم کی نیفرویٹک سینٹروم کی پانچ ٹائپ ہوتی ہے مینیمال چینج ڈیزیز فوکل سیگمنٹل گلو میرولو سکلوروسیس میبرینس نیفروپیتی امائلوڈوسیو ڈائیبیٹک گلو میرولو نیفروپیتی سو فرسٹ آفال ہم پڑھیں کہ مینیمال چینج ڈیزیز ایک بات یاد رکھنا ہے نیفرویٹک سینٹروم میں مسیف پروٹینیوریا ہوتی ہے جو کہ 3.5 گرام پر دیا مینیمال چینج ڈیزی کی میکنیزم میں مینیمال چینج ڈیزی کی میکنیزم میں لائیپویٹ نیفروسیس بھیہتی ہے لائیپویٹ نیفروسی پرائمری ہوتا ہے ایٹوپیتک ٹرگرڈ بائی ریسے اینفکشن سے مطاعرک ہوتا ہے ٹرگر ہوتا ہے ایمونیزیشن ایمون سٹیمولس 4 is یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے primary minimal change disease میں 4 is immunization immune stimulus right and infection rarely secondary to lymphoma cytokinin mediated damage loss of antithrombin antithrombin 3 جو ہے وہ کیا ہوتا ہے last ہوتا ہے as a result renal vein thrombosis renal vein میں کیا ہوتا ہے thrombosis جو جارے blood clart ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو light microscope immunofluorescence and electron microscope میں دیکھیں گے جب light microscope میں ہم دیکھتے ہیں so normal glomerulite lipid may be seen in coximal convolated tribule right or proximal tribule immunofluorescence میں یہ negative ہوتا ہے electron microscopy facemate of puto-cide food process facemate ہم کی سے کہتے ہیں facemate کہتے ہیں thinning or short یعنی puto-cide food جو ہے وہ process جو ہے وہ کیا ہوتا ہے thin ہوتا ہے اور short ہوتا ہے ٹھیک ہے right دوسرا ہے focal segmental glomeruloseclerosis focal segmental glomeruloseclerosis can be primary adipatik اور secondary example HIV HIV جو وائرس ہی hepatitis HIV hepatitis وائرس جو ہے infectious skill disease heroin use obesity INF INF interferon ٹھیک ہے interferon یہ کیا ہوتا ہے are proteins produced by variety of cells مختلف cells اس کو کیا کرتے ہیں produce کرتے ہیں inflammatory response to infection مطلب infection اس میں پھر کیا کرتے ہیں inflammation شکر تھے INF treatment اور congenital malformation congenital malformation right می progress to CKD CKD کہتے ہیں chronic kidney diseases most common in black people یہ black people میں زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں focal segmental glomeruloseclerosis can be primary adipatik اور secondary example HIV infection can skil diseases heroin use obesity INF treatment اور congenital malformation اگر progress to CKD اور آخر میں کیا ہوتے CKD بن جاتے ہیں chronic kidney disease more common in black people black people میں زیادہ ہوتا ہے اب light microscope میں آپ دیکھے segmental sclerosis and higher linocis سو اس میں مطلبی segmental sclerosis sclerosis کے سکار باتا رکھا تو اس میں پھر segments میں مختلف باتا سکار بن جاتے ہیں and higher linocis ھائی linocis ھائی linocis ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے higher linocis is a lesion یہ lesion ہے containing amorphous amorphous material composed of serum proteins with characteristic histological appearance and staining property right so یہ کیا ہوتا یہ ایک lesion ہے اور جس میں amorphous material جو مجتمی ہے serum protein اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اور histological appearance and staining property right اگر اس کو immunofluorescence میں دیکھ آخر صورت م single iyi جب آپ لوگو نے مطلب یہ ہیپٹرائٹس بی وائرس ہیپٹرائٹس سی وائرس سیفلیس سیفلیس سیکلو ترسلیٹیڈ ڈیزیر ہے سلی کیسے کہتے ہیں سیسٹیمیٹک سیسٹیمیٹک سو یہ کیا ہوتا ہے سلی سیسٹیمیٹ لپس اریتمیٹس ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگو نے یہ بات یاد رکھنا ہے اور سولیٹ ٹیومرز انکریز رسک آف تھرومبو ایمبولیزم ایمبولیزم کا اس میں انکریز رسک زیادہ رسک ہوتا ہے ایمبولیزم دیوٹ رینال ثرمبوسیس دیوٹ کے تھے ہیں دیپ وین ثرمبوسیس دیپ وین وزارے خاص کے لیس میں ہوتا ہے وہاں پر یہ کیا کرتا ہیں میں ثرمبوس بناتے ہیں بلد کلاڈ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیٹ میکروسکوپی میں ڈیفیز کا پری اینڈ گلومیرل بیس میٹ میں برین ٹھیکنگ مطلب یہ glomerulobasement میں برین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پھر نیجر ڈیاغرامی یہاں پہ دیکھنے گے امنوفلوریسنس میں گرینولر دیو تو امیون کمپلیکس ڈیپوزیشن امیون کمپلیکس ڈیپوزیشن جو ہوتے ہوتے اسو اسے گرینولر دیو تو امیون کمپلیکس ڈیپوزیشن ڈیپوزیشن اور الیکٹران میکروسکوپ میں یہ پھر سپائک اور دوم اپیرنس آف سپیپی تھیلل ڈیپوزیشن وہ یہ سپائک کہتے ہیں اتار چڑھو اب ڈائی گرم میں آپ کو دکھاتا اور ڈوم شیپ لیاوٹ اپٹر میں ہم نے پھر لیا تھا گنپ پٹ کی طرح جو شکل ہوتا ہے اپیرنس سپی پی پیتیلل ڈیپوزیشن ڈیپوزیشن اب سپائک کو دیکھتے ہیں رہ سو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ سپائک شیف ٹھیک ہے یہ مطلب باز اوپر ہے باز نیچے ٹھیک ہے سٹار لائک طرح سو یہ پھر کیا ہوتا ہے سپائیک انڈ ڈوم شیپ اپیرس نظر آتی ہے آپ سب اپی تیلر ڈیپوزیٹ کس بھی الیکٹران ماکروسکر امیلیڈیڈیڈ ہے اس کے بعد نیکس طپک کو پڑھیں گے امیلیڈوسی امیلیڈوسی آپ لوگ کو پت ہوگا امیلیڈوسی is a real disease that occur when protein called امیلیڈ بسکلی امیلیڈ بسکلی اور پھر آگے طاپ سے AL امیلیڈ،AA امیلیڈ اور جو ڈیلیسی بسکلی میں پھر بھی کیا ہوتا ہے protein بسکلی میں ملال جام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آتی ہے میکنیز میں kidney most commonly involved organ kidney امیلیڈوسی کے لئے جس میں یعنی protein کیا ہوتا ہے ڈیپوزیٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ commonly involved organ ہے right associated with chronic condition date pre pre disposed to amylیلیڈ جس کے اندر کیا ہوتا ہے امولید جو ہے جم ہوتا ہے اگزم پل آل امولید اے امولید پلولانگ دیلیس ہے سو اب اگر ہم اس کو لائد میکروسکوپ میں جب دیکھتے ہیں تو لائد میکروسکوپ میں کانگو رید ستین شو اپل گرین بیر فرنجز اندر پولرائز لائد دو امولید دیبوزیشن اندہ مصین جم ان اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رید کانگو رید شو اپیرنس ہو جاتی ہے میں آپ کو دیگرام میں رکھا ہوں گا اپل گرین بیر فرنجز اگر آپ اسڈرگرام کو دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھے تو یہ کیا ہے سائیڈ پہ ریڈ ریڈے اس کو کہتے ہیں کونگو ریڈ ھٹکے ہیں کونگو ریڈ ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے ڈیٹیکٹ امولید سٹرکچر آف پروٹین تو اس میں ہم پروٹین کا امولید کا جو سٹرکچر ہے وہ ہم کہہ کہتے ہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ سائیڈ پہ ریڈ ہوتا ہے اپل گرین بائر فرنجز تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے گرین اپل کی طرح ہوتا ہے بائر فرنجز اس میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں یہاں پہ مالت سٹین بائی کانگو ریڈ اس تریڈیشنیلی سیٹ تو شو اپل گرین بائر فرنجز ان پولارائزد لائٹ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے بلکل اپل گرین کی طرح یہاں پہ نظر آتا ہے یہ سائٹ کے ریڈ ہے یہ بائر فرنجز یہ ہم نے پیچھر ٹاپک میں بھی ڈسکس کیا تھا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈبل ریفریکشن ٹھیک ہے جب لائٹ وظہر پڑ جاتی ہے تو دنوں سائٹ سے ریفریکشن شو کرتے ہیں اس کو رائٹ سو یہ تھا اب آتے ہیں ہم امیونو فلوریسنس میں اگر امیونو فلوریسنس میں دیکھیں تو یہ آل امیلوڈیس جو ہے می بی پازیٹیو فار لیمڈا اور کپا لائٹ چینز یہ کیا ہوتا ہے پازیٹیو ہو جاتا ہے اے اے امیلوڈیس پازیٹیو فار اے اے پروٹین اے پروٹین کے لئے اے امیلوڈیس کیا ہوتا ہے پازیٹیو ہوتا ہے امیونو فلوریسنس میں اور الیکٹران مایکروسکوپ میں مزینجل ایکسپینشن بائی امیلوڈ فیبریلز اس کے بعد ہے ڈیابیٹک گلو میرولو نیفرپیتی ڈیابیٹک گلو میرولو نیفرپیتی جو ہے اگر خاص کلیابیٹک پیشن پیشنٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے گلو میرولو یا گلو میرولو نیفرو یا گلو میرولو یا نیفرپانز وغیرہ ڈیڈنی وغیرہ اس کے اندر کیا ہاتی ہے а اے اے دیزز آتی جس ویسا ہم اس کو یہاں بھی بس طریق کرتے ہیں اس کا مقنیزم کیا ہی مست کامن پاس بائی اساس آرڈی اساس آرڈی کہتے ہیں سو مست کامن پاس بائی اس آرڈی اس آرڈی کا مطلب ہے آخری ہرینالیہ وقت آخری سٹیج جو ہے مطلب جس کا ویسے کہ اس دیت ہو جائے انسٹیج دیتھ جو ہے ان یونائیتی سٹیج رائٹ موسٹ کامن کارس بائی اس آردی ان یونائیتی سٹیج اس میں بسیقل کیا ہوتا ہے؟ ہائیپرگلائسی میں ہوتا ہے دیکھیں اگر جب گلوکوز کی تیارہ زیادہ ہو جاتا ہے بلد میں تو پھر ہائیپرگلائسی میں ہوتا ہے نان انزائیمیتک گلایکیشن ٹیشو پروٹین جس کے پاس یہ میسینجیڑی پر میسینجیل میں کیا کر ٹا ہے چلست کمیں کرتا ہے مختلف حیث کو دپاوڈ کرتا ہے اس کا فرنشن ہے ہے تو اب غیا ہے اس کے مزنجل شس replicated بدلے میں کرسکے ہیں زیادہ ہے ہائیپر ث pressure さعی کا جانتے ہیں جو سو میں اوڈ یا آپ کو اس لئے میں CHF العشق ہے As a result, glomerular hypergraphy and glomerular scarring or glomerular scarring کو کیا کہتے ہیں؟ glomerular sclerosis, right? glomerular scarring میں جاتے ہیں glomerular sclerosis جاتے ہیں Further progression of nephropathy and last میں nephropathy ہے جاتے ہیں Look for albuminuria یعنی albumin جا وہ اس میں urine میں نکل جاتا ہے with increased urine albumin to keratinine ratio A, C, E, I E, I and A, R, B, C R, Rhinoprotective اس کا مطلب یہ ہے So اس میں پھر کیا ہوتا ہے A, C, E, I and A, R, B, S R, R, Rhinoprotective یہ کہیں angiotensin converting enzyme inhibitor A, C, E, I angiotensin enzyme converting inhibitor اور A, R, B, S کہتے ہیں angiotensin receptor بلا کر اے ڈیابیٹیس یہاں ڈیابیٹک جلو میرلا نفوپی تھی اب جانجی اور اس کو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو لائٹ میکروسکوپ میں لائٹ میکروسکوپ میں یہ مزنجل expansion ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اندر پروٹین چپ جم ہوگا غلو میرلا بیس میٹ میں برین جو ہے اس نے اشنافیلک務 نوڑول ندولر glomerulocyclerosis اسینوفیلک ندولر glomerulocyclerosis جس کام لوگ کہتے ہیں Kimmelstein Wilson Lesion Kimmelstein Wilson Lesion اور اس کے بعد ہے Immunofluorescence میں اس کو دیکھیں گے تو یہ نانسپس پچک ستنگ یا نگٹیو ہوگا اور الیکٹر میکروسکو میں یہ برومیلت تکنیم برومیرل بیشمت میبرین مزینجم مزینجم سیگمنٹل فوڈوسائیٹ اس میں فوڈوسائیٹ کیا ہوگا ہم اس ڈیاغرام کو دیکھتے ہیں اے والا ڈیاغرام اگر آپ اس کو دیکھیں اگر اس ڈیاغرام کو آپ لوگ دیکھیں یہ والا ڈیاغرام تو یہ اثر ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ فوڈوسائیٹ فوڈوسائیٹ فوڈ پناسیٹ فوڈوسائیٹ پوڈوسائیٹ کیا ہوگئے کچھے تیریج کے لانے کے لانے تیریج خواہد و اگر یہاں پر دیکھیں اب B میں یہ ہے فوکل سیگمنٹلل گرومئرلو سکلوروسیس میں آتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے سیگمنٹل سکلوروسیس اور حیالینوسیس یہاں پر سکرم مجھے سکر انگیز کی ہے اور C والا اگر آپ دیکھیں تو یہ کسمی میبرینیس نیفر پیسی میبرینیس نیفر پیسی میں بسی کرتی ہے اس میں بسکل کموت ہے گرومئرلو سکلو اور جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سفید سا جو نظر آتا ہے یہ کیا ہے اس میں ٹھیک ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ دی والا یہ آتا ہے ڈیابیٹک گرو میرولو نیفروپیتی اور اس میں یہاں پہ کیا ہوا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ اسی نوع فیل جو ہے نوڈولر گرو میرولو سکلوروسس مطلب ہے اس کے نوع فیلک نوڈولر گرو میرولو سکلوروسس تو یہاں پہ نوڈلس بھی بن گئے ہیں اور گرو میرولو جو ہوتے ہیں وہ اس میں کیا کہ سکارنگ آ گئے جس کام لوگ کیا کہتے ہیں کیمل کیمل سٹیل ویلسن لیزن سو یہ تھا نیفروٹک سینڈروم جس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا نیفروٹک سینڈروم کی بسکلی کیا ہوتے ہیں فیف ٹائپ ہوتے ہیں اور نیفروٹک سینڈروم میں میں جو ہی نیفروٹک سینڈروم میں ایک بات یاد رکھنا ہے یہ پوڈو سائیٹ سیل کی گیا ہوتے ہیں یہاں تھے ڈیمیج ہوتے ہیں نیفروٹک سینڈروم میں از ای ریزلٹ ایم پیاد چارج بیریر ہوتا ہے یعنی چارج خراب ہوتا ہے اور پھر روٹینی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پانچ ٹائپ ہیں میریمال چینج ڈیزیز فوکل سکمنٹل گرو میرولو سکلوروسس میبرینیس نیفروپی تھی اور میلو دوسیز ٹائپی ٹائپی ٹلو میرولو نیفروپی تھی سو یہ تھا ہمارا ٹپک ای اوپ آپ لوگو نے بزار سکھا ہوگا سو لاسٹ میں جاتے جاتے چینج کا خلال اکنا اللہ بیس